موسیقی 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 بورٹ کے سیکریٹری مولانا سید خلیل الرحمن سجد نومانی اور قومی صدر بھارت مکتی مورشہ بہوجن کرانتی مورشہ و وامن مشرام نے اعلان کیا کہ نرندر موڈی حکومت کے سیاہ قانون شہریت ترمیمی قانون سی اے اے ان پی آر اور این ار سی کے خلاف انتیس جنوری کو بھارت بند منایا جائے گا این ار سی اور دستور کے مغائر قانون سی اے اے کے خلاف احتجاج میں شدت پیدا کرتے ہوئے ملکوں کے تمام مخالف سی اے اے شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ انتیس جنوری کو بھارت بند میں حصہ لے کر دستور کے خلاف لائے گئے اس قانون کو تھکرائے تھکراتے ہوئے احتجاج کریں وامن مشرام نے کہا کہ بہوجن کرانتی مرچے کے جانب سے انتیس جنوری کو مرکزی حکومت کے کالے قانون سی اے اے اور این ار سی اور ان پی آر کے خلاف ہے اور ڈی این اے کی بنیاد پر این ار سی کے خلاف بھارت بند اندولن کیا جا رہا ہے اس احتجاج میں ملکوں کے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی ایس ٹی ڈی این ٹی وی جے این کی اور تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہو رہے ہیں ناظرین ہدایتکار اور فلمساز انوراک کشب نے جب سے ٹویٹر پر واپسی کی ہے ان کا انداز پہلے سے زیادہ جارہانہ ہو گیا ہے وہ مسلسل وزیر اعظم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ امید شاہ کے خلاف سخت اور جارہانہ ٹویٹ کر رہے ہیں انہوں نے امید شاہ پر ایک اور ٹویٹ کیا جو بڑا سخت ہے انہوں نے لکھا کہ ہمارا وزیر داخلہ کتنا ڈرپوک ہے خود کی پولیس خود ہی کے گنڈے خود کی فوج اور سیکیوریٹری اپنی بڑھاتا ہے اور نہتے مظاہرین پر حملے کرواتا ہے گھٹیہ پن اور نیچے پن کی حد اگر کوئی ہے تو وہ ہے امید شاہ اتیاز تھوکے گا اس جانور پر انوراک کشب نے اپنے اس ٹویٹ میں دہلی کے شاہنباق کا بند الفاظ میں تذکرہ کیا کیونکہ وہاں پولیس خواتین مظاہرین کو پریشان کر رہی ہے انہیں ہٹانے کے لئے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں نظرین مرکز کی موڈی حکومت سرکار نے ائر انڈیا میں اپنے سو فیصد حصے کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے جو کمپنیا اس کے شیر خریدنا چاہتی ہے انہیں سترہ مارچے تک اپنے دستاویزات جمع کرنے ہوگے مرکزی حکومت کی جانب سے جاری دستاویزات کے مطابق اسٹریچک سرمایہ کاری کے تحت ائر انڈیا ائر انڈیا ایکسپریس کے بھی سو فیصد اور ایسٹ کے پچاس فیصد حصے کو فروخت کرے گی اس کے ساتھ ہی انتظامی کنٹرول کا حق بھی کامیاب بودھ لگانے والے کے حصے میں چلا جائے گا حکومت اس سرمایہ کاری میں بولی عمل کا استعمال کرے گی حالی میں ائر انڈیا کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈائریکٹر سی ایم ڈی اشونی لوہانی کا اس سلسلے میں بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کمپنی کے بند ہونے کو لے کر افواہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے نوائیڈا بارڈر پر واقع شاہن باغ میں عوام بالخصوص مسلم عورت شہریت ترمیم قانون دو ہزار انیس اور این آر سی کے خلاف ایک مہینے سے زیادہ سے اعتجاج کر رہی ہے اس بیچ ان کو کئی بار وہاں سے ہٹانے کی مکمل کوشش کی گئی پولیس نے دھمکی دی اور نوٹیس بھی جاری کیا اعتجاج میں شامل لوگوں کو ہٹانے کے لیے مقامی ریسیڈنس ویلفر ایس ویسی ایشن کا سہارا بھی لیا گیا ان مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کچھ متاثرین نے ہائی کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کورٹ نے اس معاملے میں کوئی خاص ہدایت ابھی تک نہیں دی معاملہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اس بیچ تحریک ختم کروانے کے مقصد سے دہلی کے ایک ال جی کے ساتھ کچھ مظاہرین کی میٹنگ بھی ہوئی لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا تحریک سست پڑھنے کے بجائے دن بدن تیزی ہوتی جا رہی ہے ناظرین مسلمانوں کے خلاف بی جی پی لیڈران اور کارکنان کی زہر افشانی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور ایسے تو آئے دن بی جی پی لیڈران کا مسلم مخالف بیان آتے ہی رہتے ہیں جو آپ نے سنو گا فیلحال میں کپیل مشرہ نے پھر یہ دہلی کے اندر بیان دیا کہ دہلی کا چناؤ پاکستان ویسس انڈیا ہے انڈیا اور پاکستان کا یہ چناؤ ہے یہ بیان انہوں نے دیا ہے مگر پھر ایک کرناٹک سے بڑا بیان ابھی سامنے آ رہے ہیں نایا مامنا کرناٹک سے سامنے آیا جہا کہ بی جی پی روپنو اسمبلی رینوکا چاریا نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ وہ اپنے علاقے میں مسلمانوں کو ملنے والے قائدے روک دے گئے کرناٹک کے وزیرالہ بی ایس پی عدور اپا کے پولیٹیکل سیکریٹری ایم پی رینوکا چاریا نے کہا کہ کچھ ایسے گدار ہے جو مسجد میں بیٹھے ہیں اور فتوہ لکھتے ہیں وہ نماز عدا کرنے کی جگہ مسجد کے اندر مسجد میں اسلحہ اکھٹا کرتے ہیں کیا اس لئے تم مسجد چاہتے ہو وہ مسجد کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے دوہزار اٹھرہ میں ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا ان کو ملنے والے خصوصی سہولیات بند کر دینے چاہیے ایسے وقتوں میں جبکہ بی جے پی سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواش کی بات کرتی ہے لگاتار بی جے پی لڈران اور عراقین مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور ان کی سہولیات بند کرنے والے بیانات دے رہے ہیں نظرین شہریت ترمیم قانون کے خلاف اعتجاج کے دوران ہونے والے تشدد پر پولیس کی کاروائی سے متعلق علاہ بات ہائی کورٹ نے اتر پردیش کی حکومت سے ریپورٹ طلب کی ہے ریاست میں اعتجاج اور پولیس کی کاروائی کے سلسلے میں کورٹ ساتھ ارزداشتوں کی سماعت کر رہا تھا واضح ہے کہ اتر پردیش میں اعتجاج کے دوران تشدد میں بیس افراد ہلاک ہوئے ہیں بیشتر لوگ گولی سے مرے اگرچہ پولیس نے صرف ایک بار فائرنگ کی بات کی ہے اس سلسلے میں انڈی ٹی وی نے پولیس کے اس دعوے کی تزدیک کی کوشش کی ہے کہ بیس افراد نے اسلہ کے غیر قانونی دکانوں سے ہتھیار لیے اور پولیس کے خلاف استعمال کیے لیکن مظفر نگر میں صرف ایک افسر گولی کے زخم کے ساتھ پایا گیا ہندوستان میں پہلی بار شہریت ترمیم قانون مذہب کو شہریت کے آزمائش قرار دے رہا ہے ناظرین جب سے شہریت ترمیمی قانون ناگرکتہ سنشودن بھی لائیا ہے بھیم آرمین کے چیف چندر شکر آزاد سرخیوں میں رہے اور اس بات سے ان کو جیل بھی جانا پڑا لیکن پھر بھیم آرمین کے سربراہ چندر شکر آزاد کو ہیدر آباد پولیس نے کچھ وقت کے لئے حراست میں لیا تھا حراست میں لینے کے بعد ان کو فوراں چھوڑ دیا گیا اور ایرپورٹ سے سیدھا وہ دہلی پیر کی روز پہنچ گئے ہیں ناظرین ملک کو بھر میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جاری مظاہروں کے درمائن مغربی بنگال حکومت نے سی ڈبل اے کے خلاف اسمبلی میں تجویز پیش کی شہریت قانون کے خلاف اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے والا مغربی بنگال ملک کی چوتھی ریاست بن گئی ہے اس سے پہلے کیرل پنجاب اور راجستان میں اس قانون کے خلاف تجویز لائی جات چکی ہے اس سے پہلے وزیر اعلی ممتب انرجی نے اپوزیشن سی پی اے اور کانگریس سے سیاسی اختلافات کو درکنار کرتے ہوئے مرکز میں بی جے پی حکومت کے خلاف مل کر لڑنے کی اپیل کی ممتب انرجی نے تجویز پر اسمبلی میں اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ این پی آر اور سی ڈبل اے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور نیا شہریت قانون اوہ مخالف ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ قانون کو فوری واپس لیا جانا چاہیے ممتب انرجی نے کہا کہ سی اے اے اوہ مخالف ہے آئین مخالف ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے ناظرین شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کے خلاف ہونے والے مظاہرہ اب ہندوستان کی سرحت عبور کر کے دوسرے ممالک میں پہنچ چکے لیکن اس کی مخالفت اور ہنگاموں کے بیش نرندر موڈی کی قیادت والی مرکز حکومت نے جن ایک سو اٹھارہ لوگوں کو پدمہ شریع ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کی ہے اس میں پاکستانی نزات معروف گلوکار ادنان سامی کا نام بھی شامل ہے ان کو ایوارڈ دیے جانے سے ملکوں میں ایک نئی بھیس شڑ گئی ہے اور کانگریس کے رہنما جے ویر شیرگل نے مرکزی حکومت پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ حکومت نے پدمہ شریع دینے کے لیے بازاپتہ نیا ذاپتہ طے کیا اور اب سماج میں کوئی کردار ادا کرنا نہیں بلکہ بی جی پی حکومت کی تعریف کرنا ہو گیا شیرگل نے تین سوال کی جن میں پہلا سوال کہ ہندوستانی فوجی سناؤلہ کو این آر سی کے ذریعے آسام میں آسام میں کیوں گیر ملکی قرار دیا گیا اور پاکستانی ایرفوس میں پائلٹ کے بیٹے کو پدمہ شریع کیوں دیا گیا دوسرا یہ کہ اب سماج میں یوگدان قابلیت کی جگہ بی جی پی کنگان تعریف نیا ذاپتہ ہے تیسرا سوال یہ کہ کیا یہ نیا ہندوستان ہے کانگریس کے دوسرے رہنوما دگ ویجے سنگھ نے ادنان سمی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پدم شریع تمام ایوارڈی افتاگان کو مبارک بات